اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو پریپ کلاس کی اردو کی بک کا صفحہ نمبر سترہ پڑھاؤں گی سٹارٹ لیں میرے ساتھ چار حرفی الفاظ علف کے ساتھ چلیں میرے ساتھ پڑھنا شروع کیجئے با آبا با آبا با آبا با آبا لا آلا با آلا با آبا ٹا آٹا با آٹا پا آ پا پا آ پا 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 واہ را را جا را جا با آبا آجا با آبا پا آبا ایا پا آیا چاچا 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 اچھاچاچا دادا تعدا را جا جا را جا چا اچاراارا چارا خ خال حالا خالا دادارارا دارا ج اجاردارا جارا لعلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال یہ بھاری آواز ہے اس کو ایسے پڑھیں گے بھا بھارا آ رہ بھارا چھ اچائیا آیا چھائیا بھا بھا اگا بھاعت ப다고 دھا دھاغ آگا دھاغا چھچات آتا چھا atrás خ ان دیا آتا کھاتا بھا بھاات آتا بھاتا كم کود ادا کود اب ہم پڑھیں گے چار حرفی الفاظ واو کے ساتھ بہت آسان ہے یہ مشکل نہیں لگیں گے کیونکہ یہ بالکل ایک جیسے الفاظ ہیں علف کے ساتھ ہیں جب آپ کو ایک لائن یاد ہو جائے گی جن کو بھی حروف تحجی کی پہچان ہے ان کے لیے یہ یاد کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے باؤ بولا اولو بولو تاؤ تو لا اولو تو لو ساؤ سو چا اچو سوچو تاؤ توڑ اولو توڑو جاؤ جوڑ اولو جوڑو لاؤ لو گاؤ گو لوگو راؤ رو کاؤ کو روکو تاؤ تو کا اول کو تو کو اس کے اوپر ہم پیش بھی لگا سکتے ہیں بچوں کی آسانی کے لئے کیونکہ یہ باقی سے تھوڑی سی چینج آواز ہے یہاں پہ لوٹو ہم پڑھ رہے تھے یہاں پہ ہم روٹو پڑھ رہے ہیں تو اس کے اوپر ان کی ماما جو ہیں وہ ان کی پہچان کے لئے پیش لگا لیں را پیش او روٹھ اٹھو روٹھو پا پیش او پوچھ اچھو پوچھو جا او جوتا اٹھو جوتو با پیش او بھولا اولو بھولو جا پیش او جھو ما او مو جھو مو تھا پیش او تھوکا او کو تھوکو چا پیش او چو سا او سو چو سو نا او نو چا او چو نو چو اب یہاں سے آپ نے نیکسٹ پیج جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے اس لئے اب ہم اس کے ساتھ پڑھتے ہیں تھرٹی تھری پیج تھرٹی تھری پیج جو ہے اس کو میرے ساتھ پڑھنا شروع کیجئے سین اس کا نام ہے اور سا اس کی آواز ہے سا سیب سا سبزی سا سورج سا آسال سال آمد آس آس پا آپاس پاس سا زبرسہ اس کے اوپر زبر لگا لیں سا زبرسہ دا آدہ صدا سچ سچ سا اے سیر سیر سا اے سیر سیر کا او کو سیر کو چل چل سیر کو چل سا ساز ساز با آباز باز مت مت کر کر ساز باز مت کر آگے پڑھئے شین ش ش شتر مرخ ش شیر ش شل جم ش اشال شال شب شب کع کاش کاش شاخ شاخ رش رش لال 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 ش اشال شال لال لال شال ش شور شور مت مت کر کر شور مت کر یہ جو خالی جگہ یہاں پر دی ہوئی ہے نا اس میں آپ نے یہ جو پہلا حرف ہے نا یہ لکھنا ہے یہ سیب ہے تو سا ہی لکھنا ہے دینوں سبزی اور سورج یہ ان الفاظ کے توڑ ہیں اس وجہ سے اب جیسے یہ شتر مرخ ہے یہ دیکھیں ش یہ ان کے شتر مرخ کے توڑ ہیں شیر یہاں بھی شین لگے گا یہ پہلی آواز لکھنی ہے آپ نے شل جم کا ش اب ہم چلتے ہیں اپنی کوپی کی طرف کوپی کا آج ہم کریں گے صفحہ نمبر پانچ صفحہ نمبر پانچ کے اوپر ہیں پھولوں کے نام سب سے پہلے آپ ادھر کاؤنٹنگ لکھیں گے one لکھا ہے two میں نے لکھ دیا ہے three four five six ایک دو تین چار پانچ چھے ٹھیک ہے اب سب سے پہلا پھولوں کے نام میں ہے رات کی رانی بہت آسان ہے را آرات رات قئی کی رات کی را آرہ نائینی رانی اس کے بعد گلاب گلاب یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا یہاں سے لگ رہا ہے خراب سا آپ نے میری طرف یہ جیسا میں لکھ رہی ہوں نا ویسا پہلے آپ نے لائن سے اوپر جا کے یہ سرکل بنا کے ایسے بنانے اس کے بعد اس کے یہ دو ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو ل ل کو ایسے بنانا ہے ٹھیک ہے اور یہ لے کے آنا ہے آلیف یہ اب آپ نے اس کو لائن کے اوپر ساتھ لگا دینا ہے اس کے بعد ب یہ ہو گیا گلاب ٹھیک ہو گیا موتیا مہ 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 تا بنائیں گے لائن سے اوپر جا کے اور یا آیا موتیا ٹھیک ہو گیا سورج مکھی س اور مکھی جو ہے وہ تھوڑا سا بچوں کو مشکل لگتا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتاتی ہوں پھر آپ کو ایسی لگے گا یہ دیکھیں ماں آمان بنائیں ایسے اور یہ دیکھو ماں پیش خ مکھ اور یہ خ دیکھیں یہاں سے لے کے آئیں لائنیں ایسے بنائیے ایک آنکھ اوپر ایک آنکھ نیچے اور بس چھوٹی یہ بنا دے اتنا ہیسی ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے پریکٹس کرنی ہے راف کوپی کے اوپر پھر اس کے اوپر لکھنا ہے تاکہ نیٹ لکھا جائے اب جیسے ہم نے گلاب لکھا تھا بلکل بیسے لائن سے اوپر جا کے ہم نے گل لکھا گل اور زے لگائیں گے تو بن جائے گا گلے لالا لہالا گلے لالا اس کے بعد ہے گیندہ گ اے آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ایسے لکھنا ہے شوشہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گا اگر آپ اس طرح لکھیں گے یہ تھوڑا مشکل ہے آپ اس کو ایسے لکھ لیں اور پھر ایسے اور ایسے یہ دیکھیں اس کی بھی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے نا راف کوپی کے اوپر پھر لکھنا آ جائے گا گیندہ اب آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے پیج نمبر سکس کے اوپر بھی اب ہم چلتے ہیں پیج نمبر سیبن پہ بہت ہی آسان ہے سبزیوں کے نام آمد آ لعولو آلو نیکسٹ ہے جی سا آسا گ یہ دیکھیں گھر کو بھی اتنا ہی نمبہ کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر یہاں پر جا کے ڈڈے لگائیں ہم اس کے مٹر میں شوشا نہیں ہوتا یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ لکھنا سکھاتی ہوں اور سے دیکھئے یہ ہو گیا مٹر اس کے بعد گاجر ہے اس کو بھی میں نے اس کو آپ سعی کر کے لکھ لیجئے یہ یہاں تک لے کے آنے آپ نے اس کا اور یہ دیکھیں جہ بنایا جہ کی چھوٹی شکل اور رہ نیچے تک لے کے جانے آپ نے گاجر اب بولی دیکھیں اس کے بعد پیاس پیاس کو بھی لائن سے اوپر سے سٹارٹ کریں گے تھوڑا سا اور یہ دیکھئے اس کے نکتے لگائیں گے اور یہ ہو گیا پیاس اس کے بعد آپ نے ویجیٹیبلز میں کلرز بھی کر لینے سبزیوں میں یہ بنی میہن کے سامنے صفحہ نمبر سات اور اس کے بعد آپ نے اس کی گھر میں پریکٹس کرنی ہے صفحہ نمبر آٹھ کے اوپر بھی امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی لیکن اب بھی ہمارا تھوڑا سا کام باقی ہے کیونکہ آپ کے پاس آٹھ سے دس دن یہ کام کرنے کے لیے اب ہم کریں گے صفحہ نمبر پچیس اس کے فوراں بعد یہ جو آپ کو میں نے کروائے ہیں ابھی سبزیوں کے نام اور میں نے کروائے ہیں آپ کو پھولوں کے نام وہ دونوں آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور اس کے بعد نیکس پیج تھوڑا مشکل تھا تو میں نے اس وجہ سے کاپی درمیان سے بھی سٹارٹ کی ہے اب آپ یہ دیکھئے صفحہ نمبر پچیس کے اوپر یہ بہت آسان کام ہے تصویر دیکھ کر رنگوں کے نام یہ دیکھیں سبز لکھیں گے آپ یہ سورج ڈیش ہے پیلا ہوتا ہے پیلا رنگ سورج کا یہ دیکھیں پیلا یہ ایسے لکھیں گے اور یہ اور نیلا یہ سب سیب ساری یہ سیب لال ہے لال لکھنا آسان ہے سرخ کے نسبت نا لال ہے تھیلا نیلا ہے وہ پیلا جیسا لکھا تھا ہم نے ویسے ہی ہم نیلا لکھیں گے لائن سے تھوڑا اوپر جا کے اور پھر اس کو لہ کو ایسے ملا دیں گے بلی کالی ہے آکا لہ ای لی کالی بلی کالی ہے اس کی پریکٹس آپ نے پیج نمبر ٹونٹی سکس پہ بھی کرنی ہے اب ہم چلتے ہیں پیج نمبر ٹونٹی سیون کی طرف اور اس میں ہے بہت ایزی واحد جمع اس کو آپ دیکھئے میں نے کیسے لکھتی ہوں انڈا انڈے آپ نے ٹو ٹائمز لکھنا ہے میں آپ کو ایک دفعہ لکھ کے بتا دیتی ہوں اور آپ نے نیکس اس کے اوپر خود ہی لکھنا ہے اب یہ سیکنڈ ٹائم آپ خود لکھ لیجئے گا پیالہ پیالے پیالہ کا جمع جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیالے تالہ گھبارہ گھبارے تارہ تارے جالہ جالے چوزا چوزے جی اب یہ ہمارا ہو گیا کمپلیٹ اس کے بعد آپ نے واحد جمع اس لائم پہ بھی لکھنے ہیں یہ ٹو ٹائمز آپ نے لکھنا ہے اور یہ جو آگے اس کی پکچرز بنی ہوئی ہیں اس میں آپ نے کلر کرنے ہیں پیج نمبر اٹھائیس کے اوپر بھی صفحہ نمبر اٹھائیس کے اوپر بھی آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے امید ہے آپ کو میرے لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی آپ نے یہ آٹھ سے دس دن کے اندر ہیں آپ کے پاس آٹھ سے دس دن میں آپ نے کاپی اور بک کے جتنے بھی پیجز میں نے آپ کو کروائے ہیں ان کی خوب پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی اچھے طریقے سے لکھنا بھی آجے گا اور یاد بھی ہو جائے گا اللہ حافظ